جب لگ جوبن ساس ہے تب لگ نامت آئے چلدیاں نال ہر چلسی ہر انتے لہے چھڑائے ہاؤں بلہاری تن کو جن ہر من اٹھا آئے جن ہر ہر نام نجتے ہو سے انت گئے پچھتائے ترمستق ہر پربلکھے آ جن نانک نام تے آئے من ہر ہر پریت لگائے وڈ پاگی گر پائے آ گر شبدی پار لنگائے رہاو وائح گرو جی کا خلصہ وائح گرو جی کی فتح گرو سواری ساتھ سنگر جیو گرو پاتسہ جی دے مخار بنتو چارن کیتے ہوئے اے پامن شبد جس تے تیجے پادی اسی ویچار کر رہے ہیں جمیں کے آپ جنوں پہلا ہی دستے ہیں کہ اے شبد دے اندر چھے رہاو ہاں آتے ہر رہاو دی پنگتی اندر ایک وکھرا سبجیکٹ ہے پامیو سبجیکٹ اندر کھاتے ایک ہاں کیونکہ مقصد پامنا تے کوئی ہے پار گرو پاتشاہ نے ساڑی سکھینٹا لئی انہوں وکھ وکھ حصے بنا کے کھنڈ بنا کے پورشن بنا کے سمجھاؤن دی کرپا کی تی جتے پہلے پادوچ اے پرمایا کہ جدوں تی کر گرو دی شرن بچ نہیں پیندے او دو تی کر اے نسچہ نہیں ہوندہ کہ واہ گرو تو بنا ہور کوئی مطر نہیں گرو دی سنگت سانو اے دھڑ کرون دی ہے کہ دنیا دے سارے کرم کانڈ تکڑی دے ایک پلڑے بچ رکھ کے تو لو ایک پاسے نام پاؤ نام پاری ہے باقی دے سارے کرم کانڈ جڑے نے او ہڑے ہن ادورے ہن تھوڑے ہن اے گل جدوں دھڑ ہو جائے پھر منوکھ کے اندر چاؤ پیدا ہوندے تو دوجہ پت بھی سمجھایا من ہر ہر لگا چاؤ کیونکہ چاہ تو بینا کوئی بھی کار جڑ ہے او اسی سمپور نہیں کر سکتا تنگرو انگر دی پاچھا جی نے بھی فرمایا بدہ چٹی جو پھرے نہ گھون نہ اپکار سیتی خوشی سواری ہے نانک کارج سار اسی دیکھتے ہیں کدھرے کوئی امارت بن رہی ہے او تھے مزدور لگے نے جنہ نے دیاری لینی ہے او نہ دے کام کرن دی رفتار اپنی بکھری ہیں پار کدھرے گروہ کاردہ لینٹر پہنا ہوئے گروہ کاردہ کو کارج ہونا ہوئے تے سنگتہ جڑیاں نے او جس چاؤ نال کر دیا نے میں اپنے جیمن وید کئی ایسے موقعے دیکھے رہے جیڑا کام کئی دنہ دا ہوندہ ہے او کچھ کنٹیاں بھی جو جاندہ گال چاؤ دی ہوندی او تھے نہ کوئی اکاوٹ نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی گنتی نہ کوئی منتی بس جدوں چاہ پیدا ہو گیا پر چاہ پیدا کرو ہوندہ ہے جدوں اوہو جائے گرمکھان دی سنگت کی تھی جائے ایس لئے پچھلے پادویس سمجھایا سنت جناب من بھائیاں ہر کنے نہ پایا نہ گرمکھان دی سنگت تو بینا کسے انوے پریر نہ نہیں ملتی ہاں دکھاوے ماتر لوگ ترم کرم کر دے ہن پوجہ پاٹ کر دے ہن پر وچ ہمے کرم کمام دے جوں ویسوا پتر نناؤ بڑی بڑی گل کہہ دیتی آکھا جو میں ویسوا دے کار پتر جنم لن دے اوہ دے پتا دا نام کوئی نہیں ہوندہ پتا جات تاں ہوئی ہے گر چٹھا کرے پسا جدوں گرو دے ہردے وچوں پر سنتا ہوندی ہے اور او گرو کے سکھنوں گرمت دا تاہرنی بنو دے پھر او پرماتما نر جڑ دے تے پھر اوستے پتا دا تے پتا دی ذات او دے نالج جڑ جان دی ہون اگلے رہے پاتھ بچ پاتھ شاکنے ساڑے تاندے اندر ایک من ہے تے جدوں تی کر من پریریا نہ جائے من جوڑیا نہ جائے او دو تی کر گل بندی ہی نہیں اس لی ساری گرو بانی وچ رے من میرے من من پیاریا اتیادک سنبودن دے اکھر ورت کے من نو پریر نہ کیتی گئے تو اس شبد وچ بھی رہاو دی پنگتی اندر او رو پاتھ شاہ فرماندے نے من ہر ہر پریت لگائے ہون اتھے مندہ ننہ مکتہ ہے من سنبودن ہے ساتھ مچ کوئی بھی کارج کرنا ہوئے سانو اپنے منو ساتھ رہنا پا بھی کبیر جی بھی کہندے ہن من سمجھا ہن کارنے کچھوک پڑیے گیان ممہ منسیوں کا جو ہے من سا دے سدھ ہوئے من ہی منسیوں کے کبیرہ من سا ملے آنا کوئے من ورگا کوئی ساتھی نہیں جدو تی کر مندہ ساتھ نہیں ملتا اسی کسی بھی کارجنوں کرنویت سفر نہیں ہوتا اس لئی ساری گربانی دے اندر سن من مطر پیاریا مل ویلا ہے اے جب لگ جو بن ساس ہے تب لگ اے تن دے من پیاریا جی مطرہ تتھا من ہر طریقے نال سمجھا ہن تے پریرن ریتن کر تو آج دے شبت دی رہاو دی پنگتی وچو بھی گرو پاتشاہ فرماندے نے مان ہر ہر پریت لگائے ہے میرے منہ ہری نال پریت لگونی کر کیونکہ مانے تے چوندہ ہے میں نو سکھ ملے مانے تے چوندہ ہے میں نو شانتی ملے مانے تے چوندہ ہے میں پٹھ کرنا رہت ہو جاؤں پار اسی سنوں گلت رستے توڑ لیا اسی یہ سمجھ لیا کہ جے ساڑے کور بہت آتانو ہووے پھر اسی سکھی ہو جاؤں گے ساڑے کور بہت چنگی کوٹھی ہووے کار ہووے اسی سکھی ہو جاؤں گے پر مانو سمجھونے منا انہا وچھ سکھ نہیں ہے سکھنا ہی رہے ہر پگت بنا جیت جنم ایرت نے مولک ساد زنگت جب ایک کھنا مانو ساری تصویر دکھونی پوے کی جراب ایک اتھے بڑے بڑے تنک مونوارے بھی پہنے اتھے بڑے بڑے ناچ گانے تے مجھرے دیکھنوارے بھی پہنے اتھے او بھی ہے گے جڑے اپنا دیش ڈھڑ کے دوجہ دیشہ میں کمائی کرن جان دے نے پر کلے کلے کڑو پوچھ کے دیکھ ہونٹا تو سکھی ہے کہے تنہوں کوئی ایسا نہیں ملے گا جڑا کہے میں سکھی ہوں تے پاتشاہ نے تت کڑیا سکھنا ہی بہتے تنکھاٹے سکھنا ہی پیکے نرتناٹے سکھنا ہی بہتے شکمائے سرب سکھا ہر ہر گھنگائے سکھنا ہی رے ہر پہت بنا جیت جنم ایرتنے مولک ساد سنگت جاپ ایک کھنا مانا ہر ہر پریت لگائے ہے میرے منہ جے تو سچا تے صدیوی سکھ چوندہ ہیں پھر ہری نال پریت لگونی کر کیونکہ نہ ہو مرے نہ ہو اے سوگ دیندہ رہے نہ چوکے بھوگ گنے اے ہو ہور نہ ہی کوئے نہ کو ہوا نہ کو ہوئے جی بڑ آپ تے بڑ تیری دار جین دین کر کہ کی تیرات خسم میں سارے تے کمزات نانک ناویں باز سنات مانا ہر ہر پریت لگائے جے من من گیا پھر اگلی پنگتی جنے وڈ پاکی گر پائے وڈ پاکی کسے وڈے پاگاں والے نے یہ تیسی کہنے اسی روز گردوارے جاندے ہیں پر گرو پایا کیوں جاندے ہیں جنہ نے گرو دی سکھیا نو مل لیا وڈے پاکی گر پایا کسے وڈے پاگاں والے نے جدوں گرو نو پایا گرو نو پایا دا کی مطلب ہے گرو دے حکم نو منی ہو گرو پاچھا آپ فرواں دے سیوک سیخ پوجن تب آویں سب گاویں ہر 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 ہوتن بان گاویا سنیا تین کا ہر تھائیں پاویں جن ست گرو کیا گیا ست ست کرمن لوگ ہون پاچھا کندے نے جے من من جائے اسی وڈے پاگاں والے بن گئے جے من من گیا تا گرو پا لیا تا ہی تن گرو عمر داستی نے فرمایا نا آنند آنند سب کو کہے آنند گرو تے جانیا جانیا آنند صدا گرو تے کرپا کرے پے آ ریا کر کرپا کلوکھ کٹے گیاں انجن ساریا اندروں جن کا موت اٹا ان کا شبد سچے سواریا کہنانک اے آنند ہے آنند گرو تے جانے وڈ پاگی گرو پایا گرو شبدی پار لنگا ہے بس پھر گرو دے شبدی وچار کر کے کمائی کر کے گرو شبد جڑا ہے وہ بہت ہے وہ جہاج ہے جسنو نہیں لنگنا ہوں دا نہیں ترنا ہوں دا بس گرو دے شبد دا پلا پھڑ لگا ہے پلا کی میں پڑے جو گرو شبد کہن دے ہو کرے جنہ کما تو گرو شبد روک دے روک جائے من ہر ہر پریت لگائے وڈ پاگی گرو پایا گرو شبدی پاہر لنگا ہے رہا ہو ہون من بڑا چنچر ہے روز دیکھتے ہیں پریرو سمجھاؤ وہ دا جواب کی ہند ہے حالی جیسی کڑا بڑے ہو گئے ہیں حالی تے ساڑے کھان پین دا ٹیم ہے پاتشاہ کہنے نہیں من نو سمجھاؤ یہ منہ جب لگ جو بن ساس ہے جب لگ جدو تیکر جو بن جوانی ہے ساس ہے سواس چلتے تب لگ نام تیائے یہ او دو تیکری کم ہو سکنا جب لگ جرہ روک نہیں آیا جب لگ بکل بہی نہیں کھایا جدو تیکر جر بڑے پا نہیں آیا جدو تیکر ساڑی کھان مرجہ نہیں گئے جب لگ بکل بہی نہیں بانی پاجلے رے من سارنگ پانی یہ منو سمجھاؤنا پا بے گا جب لگ جرہ روک نہیں آیا جب لگ کال گرسی نہیں کھایا جب لگ بکل بہی نہیں بانی پاجلے رے من سارنگ پانی یہ ساریاں ہجتاں یہ ساریاں دلیلان جلیاں نے اس ہڑے رستے پہ تیکر رکا پٹنے ہیں انہاں ٹیلیاں نو ٹونا پا بے گا تے گرو پادشا دی گل مننی پا بے گی پائی اپنے آپ نو آپ سمجھائیے جب لگ جوبن ساس رہے تب لگ نام ہوتے آہے اسی دیکھتے ہاں کہ جدو تیکر تے منوخدے سریر بھی تبال ہے یہ سیوہ بھی کر سکتا پر جدو آپ ہی سیوہ کرون جو گو ہو جائے پھیر پھر تیچھونا ہے میری کوئی سیوہ کر اس واسطے گرزیب کہنے نے نو سمجھاؤنا ہے جب لگ جوبن ساس رہے تب لگ نام تے آہے چل دیا نال ہر چل سی ہر انتے لے کھڑائے چل دیا نال ہر چل سی یہ گل بڑی وچارنی یوگ ہیں اسی جوندیاں تے سمجھتے نہیں پر گل گیان تو بینا سمجھ بھی نہیں آتے کنے لوکانوں اسی اپنی آنکھانا دیکھتے ہیں ودا کیتا ہے انہا لوکانوں بھی ودا کیتا ہے گہری کر کے نیم خودائی اوپر مند بچھائے مار کنڈے تے کو ادھکائی جن ترین دھر مول بلائے دیکھو دو آدھا ذکر کر دیتا ایک پاس سے اوہن جنہ نے بہت ڈھنگیاں نیاں پٹیاں اوہ تے مہل ماریاں بنائیں وہ بھی چلے گئے یہ تھے مار کنڈا ریشیور گے جنہ دی ہزارہ برس تھی عمر کئی جان کئی باری کئی لوگ پوچھ دے نے جی تو ہڑے نام نال مار کنڈا کیوں ہے تے میں کہہ دے نا اس دے نام نال مار کنڈا اس لیے کہ اس ندید کنارے مار کنڈا ریشی نے ہزارہ برس تب کی پر اس نے کوئی اپنا مکان نہیں بڑھائی ککھان دی چپری بھی تو اس نے ہزارہ برس تھی عمر بتید کر پر سریر کر کے دو میں چلیں گے پہ اب نہ مہل ماریاں وڑے رہے تے نہ تیاگی رہے اس لئے مہا پر اخصانو سمجھوں دیں پیارے ہو ایک کم عوضوں تک ہی کیتا جا سکتا جب لگ جو منساس ہے تب لگ نامتے آئے چل دیا نال ہر چل سی ہر انتے لے چھڑائے چل دیا جدو سنسار تو کھوچ کرنا ہے او دو نال جانوالی چیز پرما تمہا ہے اور کوئی بستو ایمن سریر بھی ساڑھا نال نہیں جائے آجو کو جسی پاپ کر کر کے کٹھا کیتا ہے سب ہی تھی رہ جائے انو سامن بھاڑے اے دے مارک بھڑن بھاڑے پینا ہی وڈیاں پائی بیٹھے نہیں آ میرا ہے آ تیرا پائی نال تے چلے گا پر میشور دا نام تے جتھے اوکھیاں گلیاں پیڑیاں بچو جاناں اوٹھے بھی پرما تمہاں دا نام ہی ساڑا کریں روش سکھونی ساڑا پاٹ کرتے جے مارک کے گنے جائے نہ کوسا ہر کا نام اوہاں تنگ توشا جے پینڈے مہاں اند گبارا ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پانتھ تیرا کو نس یا نوں ہر کا نام تہنال پچھن جتے کسی نے تیرا ساتھ نہیں دینا اوٹھے حریدہ نام تیرے نال چلے گا پرے گل جے من نو سمجھا جائے من ہر ہر پریت لگائے وڈ پہ کی گھر پایا گر شبدی پارنگا ہے جب لگ جو بنساس ہے تب لگ نام تے آئے گروہ تے ایک بہادر جیتا کہیں ساڑھی حالت دیکھ کے کہ جدوں ساڑھی حالتیں بن گئیں اکھاں ویچے روشنی نہیں پیر چل دے نہیں ہاتھ کم نہیں کر دے او دو کوئی کہے میں نام جپاں گا تے کمیں جپے پاکت کبیر جی نے تے بڑے سپس شبدان کیا ہے اکھاں چار پاں دوے سنگ گنگ مخ تب کیسے گھن گئی ہیں اوٹھت بیٹھت ٹھنگا پر ہے تب کت مونڈ لک گئی ہیں جدو تیرے چار پیر ہوں گے جدو تیرے دو سنگ ہوں گے جدو توں مو تو گھنگا ہوں گے جدو تیرے نکوچ نت پہی ہو گے گے او دو نام جپیں گا نہ پائی ہونے تو جپ نہ کر تنگل تیک بہادر جی تی تے ساری بانی اے ہوئی پریر نہ کر رہی رے نار اے ساتھی جی تہار سگل جگت ہے جیسے سپنا بنست لگت نہ بار بارو بھیت بنائی راچ پاچ رہت نہیں دن چار تیسے ہی یہ سکھ مایا کے ارجے ہو کہاں گوار آج ہوں سمجھ کچھ بگرے ہو ناہن پاجلے نام مرار کہو نانک نجمت سادن کو پاکھے ہو تو ہے پکار جب لگ جو بن ساس ہے تب لگ نام تیائے چل دے آنال ہر چل سی ہر انتے لے ٹھڑائے لوگ ہون پاچھاں نے پریر نہ تے کرتے تے پھر اکھے ہاں کچھ لوگ پریر نہ سن کے من دینے تے کچھ ایک کنوں سن کے دوجہ پاسے کرتے ہون بھلے ہری تن کو جن ہر من بھٹھا آئے ہون میں انہ تو بھلے ہری جانا جنہ نے اپنے من نوں پریر لیا جنہ نے من نوں اس پاسے لالے جن ہر من بھٹھا آئے اتھوں من دے ننینو سے ہری ہے جنہ دے منو تے ہری آکے واس گیا میں انہ تو بھلے ہار جانا پاچھا جگہ جگہ بھانی بھی فرما دے جن کے چولے رتڑے پیارے کنت تنا کے پاس توڑتنا کیجے ملے جی کونان کی ارداس ہون بھلے ہری تن کو جن ہر من بھٹھا آئے پھر ناڑی دو جا پاس آتا ستے ہیں جن ہر ہر نام نہ چیتے ہو سے انت گئے پچھتائے تے جنہ نے اس منوکھا جنب بھی چھو ہر ہر نام نہ چیتے ہو ہورتے سارے کم کیتے ہیں کھان بھلے کھا لیا پینن بھلے پین لیا پتہ نہیں کڑے کڑے پاپڑ بھلے پھر نام نہیں جب ہے جن ہر ہر نام نہ چیتے ہو سے انت گئے پچھتائے ہون انت دے تتے نوں سے ہری ہے اخیر وچ انت بھلے وہ پچھتا کے گئے پھر ہون پچھتان دا فائدہ کی چھوٹے ہون دیا ایک گیت ایک شبت سنیاں کر دیسو اٹھ جاگ مسافر بھوروئی اب رین کہاں جو سووت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے جو سووت ہے سو کھووت ہے اٹھ جاگ مسافر بھوروئی اب رین کہاں جو سووت ہے ہون رات نہیں ہے گی ہون پاپ جاگنا کر سنبلنا کر پھر پاتسہ کے دنے تورو مستق ہر پرب لکھے آ ہون ہار پرب پرب دے پبینوں سے ہری ہے جنا دے متھے ہوتے توروں او سہری پربوں نے لیکھ لکھے ہیں جن نانک نام دے آئے نانک داستی فرما دے او پھر نام دے ہن او ست سنگت کر دے ہن او نام بچوں رس پرابد کر دے روز اسی پڑ دے جن نی نام تے آیا گئے مشکد کا حال نانک تے مکھو جلے کتی چھٹی نال انہ دا سنسار و چونہ سفل ہے تاں تے آؤ گروہ شبد رائیں من نو پریرنا کریے من ہر ہر پریت لگائے وڈ پاگی گروہ پائے گروہ شبدی پار لنگائے رہاو تو اس طرح گروہ پاچھا نے انہ پاون شبدہ رائیں سانو جاج سکھائی قدو تی کرے کم کیتا جا سکتا ایسا نہ ہوئے کبیر ٹالے ٹولے دن گیا بیاج بڑھن تو جائے نہ ہر پجے ہو نہ خط بھٹے ہو کال پہنچو آئے تنگرو تیک بہادر جیس سمجھو دیں رام سمر رام سمر اے ہے تیرے کاج ہیں مائیہ کو سنگتیاغ پربجیو کی شرن لاغ جگت سکھمان متیا چوٹھو سبساج ہی منہ ہلی بھی کجھ نہیں بگڑی اج ہوں کچھ بگڑیو نہیں جو پربگن گاو ہے کہو نانکتے بھجنتے نربہ پادپاو ہے ہلی بھی کجھ نہیں بگڑی اپنے اپنے منو سمجھوڑا کری ہے مانا ہر ہر پریت لگائے وڑ پہگی گر پائے گر شبدی پہر لنگائے رہا ہو وائیہ گروہ جی کا خالصہ وائیہ گروہ جی کی پتہ